نوستکار پترکارتہ اور میڈیا انڈسٹی کے چال چلن کو چانچنے پر اکھنے کے کارکم میڈیا واج میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ڈاکٹر مکیش کمار دوستو جمہو کشمیر میں عویقت کی سوطنططہ اور میڈیا کی آزادی کو کچلنے کا عبیان اپنے چرم پر ہے پچھلے ہفتے تین پترکاروں کے خلاف ککھیات یو اے پی اے قانون کے تحت ایف آئی آر درز کر دی گئی یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے پانچ اگست کو دھارہ تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد ایک دم سے تیز ہو گیا تھا تو آج میڈیا واج میں ہم جمہو کشمیر کے میڈیا پر ہو رہے ان حملوں کی پرتال کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا میڈیا واج دوستو ہمارے نیوز چینل چوبیز گھنٹے دھلڑے سے زہر پھیلاتے رہتے ہیں ہندو اور مسلمان کے نام پر ایک دوسرے سمدائے کو آپس میں لڑاتے رہتے ہیں فرضی خبریں گڑتے ہیں اور ان کا بال بانکہ بھی نہیں ہوتا ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی نہ پولیس نہ کوئی اور سرکشہ ایجنسی ان پر حلہ بولتی ہے اور نہ ہی سرکار ان کا کچھ کرتی ہے نہ انہیں روکا جاتا ہے بلکہ ان کی پیٹ تھپ تھپ آئی جاتی ہے انہیں شاباشی دی جاتی ہے انہیں وائی اور زٹ شینی کی سیکیورٹی اپلبد کرائی جاتی ہے اور خدا نہ خاصتہ اگر وہ کسی مصیبت میں فنس جائیں تو ہماری عدالتیں ان کی سیوہ کے لیے ہمیشہ مستعد رہتی ہیں کسی بکشن ان کے معاملے کی سنوائی ہو سکتی ہے انہیں راحت دی جا سکتی ہے لیکن یہ سویدہ ہر کسی کو اپلبد نہیں ہے جو لوگ سرکار کے خلاف لکھتے بولتے ہیں یا سرکار سے سوال پوچھتے ہیں وہ سرکار کو پسند نہیں ہیں اور ان کے خلاف کاروائیاں ہونے لگتی ہیں اور اگر معاملہ جمہو کشمیر کے پترکاروں کا ہوا تب تو سمجھئے ان کی شامت ہی آ جائے گی انہیں بھی کسی بھی سمیں تھانے بلائے جا سکتا ہے آدھی رات کو گھر سے اٹھوائے جا سکتا ہے حراست میں رکھا جا سکتا ہے اور ان کے خلاف کالے کانونوں کے تحت ایف آئی آر درز کرائی جا سکتی ہیں یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے بلکہ ہو رہا ہے جمہو کشمیر میں پچھلے ایک ہفتے کے اندر تین پترکاروں کے خلاف یو اے پی اے کانون کے تحت معاملے درز کیے گئے ہیں اب یہ کانون جو ہے یہ آتنک واد روکنے کے لیے کانون بنائے گیا ہے یہ پترکاروں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کانون نہیں بنائے گیا ہے اور یہ تینوں پترکار جن کو نشانہ بنائے گیا ہے ان کے جو سوشل میڈیا کے پوست یا ان کی ریپورٹوں کو آدھار بنا کر بنائے گیا اس میں کچھ ایسا ہے نہیں جو مانا جائے کہ یہ بھارت ویروڈی کوئی گتویدی کا حصہ ہو سکتا ہے یا آتنک واد کے دائرے میں آتا ہے اب دیکھئے کہ یہ جو تین پرمکھ لوگ ہیں تین شخص ہیں وہ ہیں ایک لیکھا کیون پترکار گوہر جلانی دوسرے ہیں دہ ہندو اکھوار کے سمواد داتا پیر زیادہ آشک اور فوٹو جنرلس مسرت زہرہ جیلانی اور مسرت زہرہ کو جمہو کشمیر کی سائبل سل نے سوشل میڈیا پر ان کے پوست کو لے کر ان کے خلاف کاروائی کی ہے ایف آئی آر درس کرائی ہے یو اے پی اے کے تحت ان کا کہنا ہے کہ ان کے پوست میں کچھ ایسا ہے جو آتنک واد فیلانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اب یہ عدالت میں جائے گا یہ صد ہوگا نہیں ہوگا یہ بات کی بات ہے لیکن ان پترکاروں پر یہ آروب چسپا کر دی گیا ان کے اوپر داگ لگا دیا گیا بغیر کسی پرتال کے کیول سائبر سل نے اپنی اس طرح پر یہ کاروائی کر ڈالی سمواداتا ہندو کے جو ہیں پیر زیادہ ان کے خلاف یہ ہے کہ انہوں نے فیک نیوز چھاپی اپنے اخوار میں اب پیر زیادہ صاحب نے جو ریپورٹ بھیجی تھی اور جو ہندو میں چھپی اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جسے فیک کہا جاسا کہ وہ بعد میں صحیح ثابت بھی ہوئی اور انہوں نے سرکار کے پکشکور رکھنے کی پوری کوشش کی اس کے ان کے پاس پورے ریکارڈ ہیں انہوں نے بار بار سرکاری ادھکاریوں سے سمپرک سادھا کہ وہ اس ماملے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اپنا ورزن دے ان کی طرف سے کوئی ورزن نہیں ملا تو ان کا بھی ریکارڈ بہت پاک ساف ہے لیکن سرکار نشانے پر رکھ رہی ہے ان تمام لوگوں کو جو ان کو لگتا ہے کہ ان کے پکش میں ان کے حساب سے خبریں نہیں چھاپ رہے ہیں اور اسی لیے دیکھئے کہ ایڈیٹر سکلٹ آف انڈیا نے ان پترکاروں کے خلاف ایف آئی آر ریجسٹر تاخیل ہونے پر اس تبدتہ جاہر کی ہے اس نے کہا کہ وی آر شاکڈ کہ اس طرح کی کاروائی ہو رہی ہے اور ان کے حساب سے اس کاروائی کا مقصد ہے پترکاروں میں دہشت پیدا کرنا پترکاروں کو ڈرانا آتنکت کرنا تاکہ وہ سرکار کے خلاف نہ لکھیں اور نہ کیول جمہو کشمیر کے پترکاروں کو دہشت ملانا بلکہ اس بہانے پورے دیش کے پترکاروں میں ایک دہشت کا واتورن بنانا تو سرکار کا ارادہ ہے درائے جائے پترکاروں کو تاکہ وہ سرکار کے خلاف سرکار کے نیتیوں اور کاروائیوں کے خلاف نہ بولیں نہ لکھیں نہ دکھائیں تو ایک طرح کی سنسرشپ جو پہلے سے ہی جمہو کشمیر میں لاغو ہے پانچ اگست کے بعد وہ زیادہ کڑی ہو گئی تھی چھے مہینے تک وہاں انٹرنیٹ وغیرہ نہیں چلے پھر جیسے تیسے چلے اور بہت ساری دشواریوں کے بیچ وہاں کے پترکار کام کر رہے ہیں بہت سارے چنوتیوں کے بیچ کام کر رہے ہیں ایک طرف آتنکوادی ہیں جن کا دباؤ ان پر رہتا ہے دوسری طرف جو سرکاری سرکشا ایجنسیاں ہیں پولیس ہے یہ سب ان پر اوپر دباؤ بنائے رکھتی ہیں ویسے میں وہ اپنا کام کیسے کر پاتی ہیں تو یہ جو کچھ بھی کیا ہے اس کا نتیجہ وہاں ہو بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے کہ لوگ دہشت میں آ چکے ہیں اور پترکاروں نے کام کرنا لگ بھا کم کر دیا ہے بند کر دیا ہے کیونکہ ان کے خلاف کبھی بھی کوئی کاروائی ہو سکتی ہے تو مطروں ایڈیٹرز گلڈ نے جو بات کہی ہے اپنے پریس ریلیز میں وہ بلکل سو فیزدی صحیح ہے اگر آپ پانچ اگست کے بعد وہاں کا پورا واتاورن دیکھیں میڈیا کا واتاورن دیکھیں تو آپ کو بہت ساپ ساپ سمجھ میں آ جائے گا کہ وہاں کا پرشاسن وہاں کی سرکار وہاں کی پولیس اور کیندر سرکار کس دھنگ سے وہاں کے میڈیا کا گلہ گھوٹنے میں لگے ہوئے ہیں دھارہ تین سو ستر ہٹی اور اس کے بعد ایک کریک ڈاؤن میڈیا ہے اس نے ضرور اس دوران کچھ ریپورٹنگ اچھی کی لیکن جو اس تھانی میڈیا ہے وہ اس کو اتنا درہ سہماگ دیا گیا اتنا آتنکت کر دیا گیا کہ اس نے بہت زیادہ ریپورٹنگ نہیں کی تو اس دوران ہمیں زیادہ تر کشمیر کی اصلیت کے بارے میں جانکاریاں انتر راشتی میڈیا کے حوالے سے ہی ملتی رہی ہیں اور یہ جو سرکشہ ایجنسی ہیں جو پولیس ہے ان کا بہانہ کیا ہوتا ہے کہ وہ راشتی ہٹ میں ایسا کر رہی ہیں وہ راشت کی سرکشہ کو دھیان میں رکھ کر ایسا کر رہی ہیں جبکہ یہ ایک بہانہ ماتر ہے یہ جو پترکار ہیں چھوٹی چھوٹی جگہوں پر کام کرتے ہیں یا راشتی جو میڈیا سنسطھان ان کے لیے کام کرتے ہیں وہ اس طرح کی گتویدیوں میں شامل نہیں ہیں ان کا کام ہے ریپورٹ کرنا اور ریپورٹنگ کی آزادی ملنی چاہیے وہ جو میڈیا کی ستنسطھتا کی بات ہے جو عبیویکت کی ستنسطھتا کی بات ہے وہ انہیں نہیں مل رہی ہے اب دیکھئے کہ جب کریک ٹاؤن شروع کیا گیا کشمیر میں تو اسی دوران ایک اخوار ہے گریٹر کشمیر اس کے پترکار عرفان امین ملک کو پولیس نے آدھی رات کو گھر سے اٹھا لیا تھا جب بہت ہانگامہ مچا تب جا کر بارہ گھنٹی کے بات اس کو چھوڑا گیا تو یہ جو میڈیا کی آزادی کو چلنے کا یہ سلسلہ ہے لگاتار چلا رہا ہے اور اس پر راشتری انتر راشتری اس طرح پر بہت چڑچا ہوئی ہے ہندوستان کی بہت چیچا لے در ہوئی ہے ابھی جو حال میں جو ریپورٹورز ویتاوٹ بارڈر کی ریپورٹ آئی ہے وہ بتاتی ہے کہ بھارت میں جو فریڈم آپ پریس ہے وہ دو پائیدان اور نیچے گر کر ایک سو بیالیسویں اسطحان پر پہنچ گئی مطلب ایک سو اسی کے دیشوں میں ہمارا اسطحان ایک سو بیالیسویں ہے اگر پاس سال پہلے ہم دیکھیں تو ہم ایک سو چھتیسویں اسطحان میں مطلب پاس سال میں کیندر میں جب سے یہ سرکار آئی ہے اور جب سے اس نے جمہو کشمیر کو ہینڈل کرنا شروع کیا ہے تو جمہو کشمیر میں تو خیر زیادہ ہوا ہے لیکن پورے دیش بھر میں بھی ماحول خراب ہوا ہے اور چھے انکوں کی لڑکا ہے بھارت پریس فیڈم میں تو یہ ایک بہت خراب سنکیت ہے پورے دنیا کو کہ بھارت میں ابیوکتی کی سوطندرتا میڈیا کی سوطندرتا دونوں پر زبردست حملہ ہو رہا ہے اور یہ پوری دیش کے لیے خطرے کی بات ہے اب اس میں مجھے کی بات یہ ہے کہ ہمارے میڈیا کی آزادی اور اس کی رکشہ کے لیے ایک پریس کانسل آف انڈیا بنی ہے لیکن پریس کانسل آف انڈیا کا رویہ بہت ہی دلچسپ ہے وہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے میڈیا کے ساتھ اس پر خاموش ہے لیکن ابھی وہ جو اڑن اپ گو سوامی کا معاملہ ہوا تھا تو جس دن ان کے خلاف اف آئی آٹ درز ہوئی اسی دن اس نے کود کر ایک پریس ریلیز چاری کی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ یہ میڈیا کی سوطنططہ پر حملہ ہوگا ایسا نہیں ہونا چاہیے پوری آزادی ہونی چاہیے تو سپسٹ تھا کہ جب کوئی ایسا پترکار جس کے تار کندری ستہ دھاری دل سے جڑے ہوئے ہیں کندر سرکار میں تو اس کا معاملہ آیا تو ایک میڈیا کی آزادی کا شور مچانا شروع کر دیا پریس کانسل آف انڈیا نے لیکن جب کشمیر کا معاملہ آیا تو وہ چپ ہے خاموش ہے یہ تیم پترکاروں کی خلاف ایف آئی آر ایک کالے کانون کے تحت درز کرائے گیا ہے لیکن اس نے کچھ نہیں بولا ہے اور یہ کوئی آج نہیں یہ لگاتار پچھلے ہم سال بھر سے دیکھ رہے ہیں کہ پریس کانسل آف انڈیا کا رویہ پوری طرح سے سرکار پرست ہو گیا ہے اس سرکار کے بھوپو بن گیا ہے سرکار کے پچھ میں ہی بول رہا ہے جیسے جب کشمیر کشمیر ٹائمز کی سمپادک انرادہ بھسین نے جب سپریم کورٹ میں دروازہ کھٹ کھٹ آیا تھا کہ دھارہ تین سو ستر لاگو ہونے کے بعد جمہ کشمیر میں میڈیا پر بہت ساری پابندیاں لگا دی گئی تھی تو جو انرادہ بھسین ہے انہوں نے اپلیکیشن لگائی تھی سپریم کورٹ میں کہ یہ ہٹائی جائیں تاکہ میڈیا اپنا کام ٹھیک دھنگ سے کر پائے تو پریس کانسل آف انڈیا ایک ایفیڈیویٹ لے کے وہاں پہنچ گیا تھا اور اس نے اس کا ویروت کیا تھا ساپ ساپ سبدوں میں نہیں لیکن ڈھکے چھپے شبدوں میں راشتری ہت کا عوالہ دیتے ہوئے اس کا ویروت کیا تھا اور جب یہ ویروت کیا گیا تھا تو پریس کانسل کے اندر سے ہی پریس کانسل کے اس قدم کا ویروت ہوا تھا گیارہ سدسیوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ یہ غلط ہے لیکن پریس کانسل کو ذرا بھی شرم نہیں ہے ذرا بھی لجہ نہیں ہے اور وہ اپنے اسی ڈھنگ سے کام کرنے کو اس نے سلسلہ اپنا جاری رکھا ہے مطروں کہا جاتا کہ عدالتیں قانون کے حساب سے چلتی ہیں وہ ثبوت اور گواہ دیکھتی ہیں کسی اور چیزوں پر گوھر نہیں کرتی ہیں لیکن یہ کتابی سچائی ہے وہ دراصل کٹ گھرے میں کھڑے ہونے والے ویکت کی حیثیت اور پہنچ دیکھتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ارنب گوشوامی جب ارزی لے پہنچ تے ہیں تو پنگرہ گھنٹے کے اندر عدالت بیٹھ جاتی ہے سنوائی ہو جاتی ہے اور ان کے پکش میں راحت دینے کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے جب جمہو کشمیر کی ارزیوں پر ارزیاں آتی رہتی ہیں وہ دروازے کھٹ کھٹ دیتی ہے اسی دکھت اسثیتی کے لیے جو اکبر اللہبادی ہیں ان کا ایک شیر یاد آتا ہے کہ ہم آہ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا جو آپ روز چینلوں پر دیکھتے ہیں پرائیم ٹائم میں بحثوں میں وہ کیا ہوتا ہے نفرت اور ہنسہ کے بیج بوئی جاتے ہیں روز شام کو پورے دیش بھر کو بانٹا جاتا ہے دھرم کے نام پر دراصل یہ ہے راشت بیرودی حرکت ہیں دراصل یہ ہے آتنک باد کو بڑھانا 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 دینے والی کاروائی جن کے خلاف کاروائی ہونا چاہیے آتنک باد میرودی کانون کے تحت اور اس کے تحت نہ بھی ہو تو IPC کے تحت کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ یہ کانون اور ویوستہ کو پر بھاویت کرنے والی چیز ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا ان کو اندیکھا کر دیا جاتا ہے جمہو کشمیر کو میڈیا کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو دنیا بھلے ہی چرچہ نہ کرے ٹی وی چینلوں پر چرچہ بھلے ہی نہ ہو لیکن ہم آپ کو چرچہ کرنی چاہیے کیونکہ میڈیا کے موں کو بند کرنے کا مطلب ہے لوگ تنتر کے موں کو بند کرنا لوگ تنتر کا گلا دبانا اور جو آج ہم جمہ کشمیر میں دیکھ رہے ہیں وہ پورے ہندوستان میں بھی ریپیٹ کیا جائے گا اس لئے جمہ کشمیر کو کوئی دور کی بات مت مانے اسے الگ پردیش نہ مانے جو ہندوستان سے کہیں الگ ہے ہندوستان میں ہوتے ہوئے بھی اس کی چنتہ کریے ان کے پترکاروں کی